لہذا کہا کہ آپ نے مرحوبین کو اہلی بیرے کے ذکر سے یاد کریں تو اسی لیے ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں کچھ بیٹوں نے اپنے بات کو یاد کیا ہے اور کس کے ذکر کے ذریعے سے جن کا ذکر خیر ہے ان کے ذریعے سے کیوں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ سبق بنے کہ ہمارے مرحوبین کے درچے بلند ہو جائیں اور عزیزوں نے اپنے امام رضا علیہ السلام کے حدیث اور ابھی ہمیں حدیثیں کے ساتھ پڑھا ہے کیا کہ جب اہلی بیر کا ذکر ہوتا ہے جب ان کی باتیں ہوتی ہیں تو امام فرماتا ہے رحم اللہ من احیاء عمرنا اللہ احمد تعافی کرتا ہے جب ہمارے ذکر کو زندہ کیا جائے جب ہماری باتوں کو لوگوں کے دنیان پہنچایا جائے پتایا جائے تو عزیزوں ہم نے خیر پر انتخاب کیا ہے اور خیر پر ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایسی چیزوں پر انتخاب کیا ہے جس کے ذریعے سے اگر رحمت ناظر نام ہونے والے بھی ہو تو امام رضا نے وعدہ کیا ہے جب ایسی بات کرو جس سے کچھ میسیج پہنچ رہا ہو تو اللہ کی اس مجلز پر اس مجلز پر اس جناب پر رحمت حاضر ہوتی ہے لہذا اس زادیے کے ساتھ اس نظر کے ساتھ ہم یہاں پر جناب ہوئے ہیں آپ زندے کے لیے اور مجھے موقع میرا ہے تو میں بچھائیتا ہوں کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں جس کے ذریعے سے ہمارے وجود پر ہمارے مرہومی پر اس کا اچھا ساتھ اس سے کہیں کہ میں باف تحقیل کو شروع کو ملتھن کر آپ صلوات پڑھو محمد والے آہ 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 امی صلی اللہ علایہ وسلم اللہ علیہ وسلم خیرکو تم سب سے اچھا و انسان ہے من الفکو تم سب سے اچھا و بہتر انسان وہ ہے جس کے وجوز سے دوسروں کو فائدہ ہو ہمیشہ دوسروں پر یہ چیئے ہیں اپنے لئے دوسروں کے مسئلے کو حد دیا ہے اپنا نہیں چاہے پہلے امام ہوں دیکھیں یعنی کی بات میں پینک کر رہا ہے جو آ رہا ہے اللہ کرام میں وہاں کھوڑ رہے ہیں پانی نیسے ٹکلا اللہ کرام میں امام حسن کی زندگی میں تو صفران کا مشہور ہے کہ ان کے دستر خان پر وہ کھانا لگائے جاتا تھا جو امراں بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے امام حسن کو دیکھیں امام حسن سچا ساری زندگی اللہ آپ کو یہی نکلے گا ہمیشہ دوسروں کے لیے جیئے ہیں اپنے لیے جیئے ہیں اسی عنوان سے میں نے اسی ساری باتوں کو منتے قصد رکھتے ہوئے جو آج کی اس مجلس کا کے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے والدین کی عظمت قرآن اور حدیث کی روشن ہے عزیزوں آج کا کلچر آج کا ماہول جو ہوتا گارہا ہے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس طرح کی تقدیریں اس طرح کی مجلس ہیں اور اسی نمائن سے یہ نیا موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو بات آگے بڑھے گی اور اگر ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے اپنے موضوع سے اپنے ڈاکٹن سے حدنا ہونا میرا موضوع ہے جو شروع سے آخر تک رہے گا وہ یہ والدین کی عظمت والدین کا بقار والدین کا رتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں معدوم تو وہ شروع کرتا ہوں قرآن اللہ علیہ قرآن مقید من شاترہ قرآن اللہ تعطیم اللہ و بالدین احسانا اندار یا فیسرہ کرو یا کی آپ اسلام اندار اللہ تعطیم اللہ سیر خلاقی بارد و بالدین احسانا اور اپنے والدین اقساد نیتی قساد اچھے اقلان قساد اچھے برطاق قساد قساد یہ بتاہیر آدم سے دیکھا خاتم رکھے ملاک چوبیس اللہ جو نبی آئے ہیں ان لوگ کا نعرہ کیا تھا ان لوگ کا حم و غم کیا تھا یہی تو کہ خدا کی عبادت خدا کو لوگ مانے خدا کے علاوہ جتنے بھی موت پائے جاتے سب کو چھوڑ دے یعنی خدا کی عبادت کریں خدا کے علاوہ جتنے ہیں جو شر کا سب ہمتا اس کو چھوڑ دے 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 سب کا ہم و ہم نعرہ کیا ہے خدا کیے بارت کروں خدا کہنا ہوا کسی اور خدا نہ بنا اور اس لیے جب لوگ نہیں مانے ہیں تو جناب نو نے کشتی بنائی ہے جو وہ وہاں ہی تھے خدا کو مانگے ہوئے تھے کشتی میں آئے سوال ہوئے بچ گئے بکیا سب کے ساتھ نیشاہ کیا ہے ساتھ جو چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے خدا کو مانے خدا کو مانے اور دوسرے کو کہا ایسے اپنی کی نطرت نہیں ہے جناب آقباد آگے پڑھا جناب ابراہیم جب خدا کے علاوہ خانے کاعبہ میں بطوکی پوجہ ہونے لگی تو کیا کیا اپنی جان کھیل کے اپنی جان پڑھا کیا کیا ساتھ جو کو توڑ دیا اور حتیجہ کیا ہوا اور اس کا سزا کیا نہیں نانِ امرود میں جانا پڑا یعنی ان کا لحبوبہ کیا لوگ خدا صرف خدا خدا کیا آگا کسی کی بھی عبادت نہیں ہونی چاہیتا تو جو کیجئے گا عظمتِ عبادت کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں جنابِ ابراہیم کے ساتھ نہیں جنابِ موسیٰ فیرون کے مقابل میں فیرون کو چیلنج کر رہا ہے نتیجہ کیا ہوا شہر چھوڑنا پڑا جان بچا کر مکنے ہیں خدا نے بچایا یہ سارے نبیوں نے کیا کیا ہوا کہ خدا کی عبادت ہو خدا کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہ ہو خدا مندِ عالم نے تو جو کیجئے گا خدا مندِ عالم نے اسی چیز کو قرآن کے اس سورے میں بیان کروا لَكَرْبُدُ إِلَّهِيَّا صرف خدا کی عبادت کرو خدا کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو اللہِ عزمتِ والدین ایک طرف نبیوں کو اس بینا پر بھیج رہا ہے کہ لوگوں سے کہو میری عبادت کریں تو جو کیجئے گا نزاکر کی طرف توجہ کیجئے میری عبادت کرو میرے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو اسی کے ساتھ جب کہا اللہ تعالدو اللہ یا تو فوراں کہا وَبِالْوَالِدَيْهِ سَلَامُ اپنے والدین کے ساتھ اچھا پڑتاو اور نیکی کرو یعنی میں یہاں پر خلاصہ کرتے یوں کہوں گا اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو دو کام کے لیے ایک کام یہ کہ صرف اور صرف خدا کی عبادت ہو تو دوسرا کام یہ تھا کہ جا کر لوگوں کو یہ سمجھاؤ اپنے والدائیں کے ساتھ اچھا سنوک کریں اُن کے ساتھ نہیں بھی کریں صلاح پڑھے محمد وآل 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 حسن محمد وآل اُنہ محمد وآل وآل اُنہم نہیں ٹا لات عمد وآل وآل یا صرف اللہ کے بار پر اُس کے بار فوراں وآل 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 اپنے والدین کے ساتھ دیکھیں تیتاں اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کے پتر میں انشاء کے ساتھ سارے باتیں آئیں گے کوشش کم کر لانے کی کہ آج ہم پریشان کیوں آج ہمیں سکون کیوں نہیں دلتا آج ہماری زندگی میں بلکر کیوں نہیں ہم کیوں پریشان اتنا انشاءالہ ساری چندے تقلیم میں اس کا جواب آپ کو دن جائے گا تو خدا ہم نے آدم نے کہا دکھو ایک دا چوکی ستا حتیٰ کی بارے موموں کو یہ جہرے کرنا رہے تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساسا کیا نارا تھا اس کے ساسا بردہ احسان اپنے وعدے کو بھلنا نہیں اللہ کی عبادت کے ساسا اپنے وعدے کو بھلنا بھلنا چھے اسی بات کو پھر پڑھتا ہوں اور دوسرے اقلال سے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ماں باپ ان میں کیا سکھایا رات میں جب اس رب سے سکھایا تو وعدہ یوانی کہتے ہیں بیٹا کو اللہ ہم کس لئے پیدا کیے گئے یہی سکھایا کہتا ہے آج کی عبادت کے لئے اے قرآن سے پوچھتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو سکھایا کہ بیٹا اللہ کے عبادت کے لئے پیدا کیے قرآن اس کے حوالے سے کچھ کہتا ہے ہمارے باپ نے جو حبث حیرت سے ہی سکھایا قرآن کیا کہتا ہے قرآن اسی کو کچھ چیز کو کرا وما خلقت الجنہ سورہ ظاہریا وما خلقت الجنہ والعز الا لیاعبدون میں نے جن وعز کو خرق نہیں کیا مگر کس کے لئے اپنی عبادت یعنی خلقت انسان خلقت کے جن کس کے لئے ہے کس مقصد کے لئے خدا کی عبادت کے لئے تو وہ چھوٹی کہے گا خدا کی عبادت کے لئے اپنا مجلس میں آ رہے تھے تو آپ میں مقصد آ کر کہتا ہے چھوٹا مجلس پہ کر لیں گے اور ساتھی ساتھ کچھ مومنینوں سے ملاقات دے ہو جائے گی تو یہاں کی سوچ غلط نہیں تھی از از سرکارکت آپ نے کیا بنایا؟ مجلس لیکن ساتھی ساتھ ایک مقصد کے ساتھ دوسرا بھی مقصد ایک گرمے کے ساتھ دوسرا بھی جھوٹ گیا کیا؟ کہ جل کے وہاں پر مومنین سے یعنی عبادت سے ملاقات دے ہوئی ہے ان سے ملاقات ہو جائے گی اس لئے اس تصمور کو آپ نے کر لیا ہے تو آئیں یہاں پر خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ خدا نے انسان کو اس لئے پیدا کیا؟ کسی صرف اس کی عبادت عبادت کے لئے پیدا کیا؟ اسی چیز کو خدا بندی عبادت کہا ہے وادو وادو جو کوئے اللہ کی عبادت کرو یعنی عبادت کا عبادت خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کی بھی عبادت نہ کرنا کرنا تو کس کی؟ خدا خدا بندی عالی میں اس سے سوال کرنا جاؤں گا تو بچوں چاہتا ہوں تھوڑا سا بچوں دیجئے گا میں خدا بندی عالی اسے اوقات سکتے یہ بات ہے اپنے جوان بھائیوں کے لئے کہنا چاہوں گا کہ اے خدا بندی عالم انسان کو تم نے کسی پیدا کیا؟ جواب ملے گا اپنی عبادت دیئے صرف ہی محصر ہے؟ نہیں نہیں صرف کہ ہی نہیں محصر ہے لَا تَعُمُ الْاِيَّةِ وَبِلْوَالِغَيْنِ اِحْسَانًا یعنی میری اعلاقی عبادت کے لئے ساتھی ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ میں نے انسان کو خلق ذریعہ کیا کہ اپنے عبادت کے ساتھ اکسا فروق کے پیش آئے ہیں اچھے کاموں کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں صلی اللہ علیہ وَبِلْوَالِغَيْنِ اِحْسَانًا بس ہم صرف خدا کی عبادت کے لئے لئے پیدا دیئے ہیں لَا تَعُمُ الْاِيَّةِ وَبِلْوَالِغَيْنِ اِحْسَانًا خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدر کو نکلانا ہے اچھا حضر کیوں محصر قرآتے شاہد فروق کے ایسا کیوں اگر کیا سوڑ پر تھی تو مجھو کیجے نا کہاں خدا کہاں والدر خدا کا درجہ کیا ہے وہ خالق ہے اور اس کے ساتھ والدر کو جو رہا ہے لَا تَعُمُ الْاِيَّةِ اور ایک والدر ہی قرآن میں چار بار اس بات کو کہہ رہا ہے تو مجھو کیجئے کہ خدا نہیں جب کوئی سکتا ہم آپ کہیں نکل گیا ہوتا خدا کیا تو خبول قدس ہے لیکن کہیں نکل گیا ہوتا لیکن ایک مٹو ہے نہیں چار مٹو ہے لَا تَعُمُ الْاِيَّةِ لَا تَعُمُ الْاِيَّةِ عبادت اور اس کے ساتھ سب جو رہا ہے وہ دل بارے رہے ہیں احسانہ جو ہم بڑے آسانی سے عبادت کا جواب دے دیتے ہیں اپنے معمیلے کی کو جھڑت دیتے ہیں توجہ نہیں کرتے سنیں اللہ نے عبادت کے درجے کو کس کے ساتھ رکھتا ہے میری عبادت کرو ساتھی ساتھی عبادت وہ میرے عبادت اسلام اپاتے اگر کوئی میری عبادت پڑھتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا کہ اسی بات ہے تو اس کے موں پہ مانو بات آئی تو کہتا ہے جو جناب موسیٰ کے جناب موسیٰ ہے خدا سے مناجات کر رہا ہے جیسے آج شبہ جمعہ ہے شبہ جمعہ جو ہے دو آن پہ رات ہے مناجات کر رہا ہے خدا بن گئے آدم سے سوال کرتے کہا خدا یا میرا فلا ساتھی جو فلا جن میں مر مارا گیا ہے شہیر مارا ہے خدا یا مجھے آج سے دن اس کا درجہ دکھا دے جواب آیا جواب آیا اس کا درجہ دن تک کرے لے جائے یعنی یہ وہاں ذہن پہ یہ ہے کہ وہ جنت میں ہے نہیں نہیں وہ جنت میں نہیں ہے خدا یا کیا کہنا ہے یہ تو شہیر تھا یہ جنت میں کیسے نہیں ہے شہیر کا خون بار میں زمین پر دیتا ہے جنت کی پسارت پہلے دی جاتے ہیں خدا یا جنتی ہونا چاہیے کہا نہیں جنتی نہیں ہے کہاں ہے وہ جہنم میں ہے یہ جہنم میں ہے کہاں ہاں ہاں جہنم میں خدا آخری وجہ کیا تھی کہاں سارے آمار تو اچھے تھے لیکن اپنے بادیں کے ساتھ کہاں اس کا فروق اچھا نہیں ہے تو رہاں اپنے بادیں کے ساتھ اچھا پڑھا ہوئے ہیں اپنے بادیں کے ساتھ سامنے اکھاڑ کے بادیں آج پیشن ماتا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اکھاڑ ہوئے ہیں جہادہ اللہ جہادہ جو ہے رسول اللہ اسلام سے حدیث ہے کہ اگر کوئی اگر کوئی کتنا بھی ان کا آمار جانے نبیوں کی آمار کرے تو جو کہے گا نبیوں کی آمار کرے لیکن اگر والدین کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے والدین کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا ہے تو اللہ اسے جنگی پیشن موک پڑھا تو جہنم میں اسے موک پڑھا جہنم میں اسے موک پڑھا جہنم میں اسے موک پڑھا آج کا تنچر دیرے لیتے کا خراب ہوتا جا رہا ہے ہمارے جوان مہنیت نہیں سمجھتے لہذا ضرورت اس بات کے اسی ہے میں اس شعب کو اس کے ذریعے سکر میں سے جائے کہ مرمول کیوں اس مجھے سے دریعے شاہد تو محصر قرآتی کہتے ہیں آخر وجہ کیا تھی توجہ کیجئے گا آخر وجہ کیا تھی خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ خدا جو ہو رہا ہے تو اس کی کئی وجہ بیان کرتے ہیں خدا کی جو صفات ہے ان وادے کے ماں باپ میں پائے جائے جس طرح سے خدا ہے جو بھی باپ ہے ماں ہے خود سمجھے گی جو بھی باپ ہے ماں ہے خود سمجھے گی جو سمجھے گا اس بات کو جس طرح سے خدا ہے پر یہ تو دیکھتا ہے دیکھتا ہے خیار کرتا ہے یہی صفر ہمارے وادے میں پائے جائے بچہ اچھا ہے بلا ہے صحتمند ہے صحتمند نہیں ہے خوبصورت ہے کالا ہے پیسہ دے گا نہیں دے گا کیسا بھی ہو لیکن ماں باپ ہر خرابیوں کے بعد بھی اس کی پردریشتہ ہر خرابی ہر ایک کے بعد بھی اس کی پردریشتہ خوبصورت ہے جس طرح اللہ میرا مندل اپنے کو فراؤں کے لعنہ رب کو قبول آیا میں توہاں سب سے پڑا پردگا ہوں لیکن اس کے بعد بھی اللہ رسک دینا ہے اللہ رسک دینے میری کہ یہ مومن ہے یا کافی یہ اپنا ہے یا پرایا فرسک سب کو دیتا ہے یہ صفت اللہ نے کیوں والے ان کی اطاعات کو اپنی اطاعات کے ساتھ چھوڑ دیا ہو جا اس لیے پہنی صفت جو خدا مل پائے گا کیا اس میں مل پائے گا اور اسی طرح صرف دو خدا خالق ہے تو وہ جو کہتے کہا خالق اس لیے اسے حق ہے کہ میری عبادت کسی اور کے عبادت نہ ہو تو اسی طرح سے یہ بتائیں دنیا میں ہم کس کے دنیا ہیں کس کے واسطے سے آئے ہیں یعنی حقیقی خالق اللہ ہے مجابی خالق ہے ہمارے والدہ ہیں مجابی یہ والدہ ہمارے خالق ہیں یہاں اللہ اپنی عبادت کے ساتھ والدہ اور اسی طرح سے جس طرح سیکھیں اللہ کیا کرتا ہے اچھا خاصی زندگی بھی یہ کہا کہ زندگی ہماری بدل دی میں اس کے لئے کو فکیر ہو گیا اچھا خاصی سے ایک سیرنٹ ہوا ہاتھ پر سب خواب ہو گیا وہی اپنوں میں ہمیشہ عبادت کرنے آنے ہیں اور کیا ہوگا کوئی نہیں لگیا یہ اتفاق نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ اپنے گھنے کو چاہتا ہے جو اس پین کا آنے میں دوسری طرح سے یعنی خود آمان رانسو نے کہے پڑھئے تک ایک بات واضح ہو جائے تھی کہ جناب ایک ہی زندگی کیا کر کام کیا تھا کہ اچھے خاصے جو تو بچے جو انہوں آتیا کیوں بھئی کیا نہیں ہے یہ بچے تو معصوم تھے نہیں اللہ شاہ رہا تھا کیا کیا یہ خرام ہونے والے وہ اومین تھے اللہ نے باپ بچوں کو خبت کر تاکہ اس کا ادھان نہ ہونے پائے تو کبھی کبھی ہمارے زندگی نہ لے اتفاق پیش آتا ہے کہ اس سے زندگی یہ دعا کرتی ہے تو جس طرح سے اللہ اپنے بندوں کے امور پر تصور کرتا ہے اچھی زندگی کو بنا دیتا ہے یا خرام زندگی کو اچھی بنا دیتا ہے یہ دہان ہمارے ماں باپ کا ہے کہ بچے اگر غلطی پر جاتا ہے تو ماں باپ خامنے کھڑے جاتا ہے بیٹا یہ راستہ اچھا نہیں ہے یہ راستہ اچھا ہے لے آدم کچھ بھی کہے مقابلے میں پڑے ہو جاتے ہیں دشمنی میں دیان ہو جاتے ہیں لیکن بچے کو غلط داثر میں جانے نہیں دیتے ہیں تو یہ سالی بچے ہیں جس کی وجہ سے خدا ورد آدم نے اپنی ہے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے خدا یہ حکم دے رہا ہے تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہے کہ آخری یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدہ کے ساتھ اچھا ہی کرو اچھا ہی چھو کہتاں آیا رہا ہے کیا کر ایک سوار پیش آتا ہے ذہن میں جیسا کہ میں نے آکے سامنے عرض کیا تو اچھو کیجے گا کہ خدا ورد آدم پر سورہ بکران آیت نمبر تلاسیس سورہ نیسان میں آیت نمبر چھتیس سورہ انعام میں آیت نمبر اکسو اکیاما سورہ اسلام میں آیت نمبر تلاسیس چار ہمار کو آیا یہ چھوڑا ہے وہ بل برادے نہیں نہیں اچھا کوئی بھی چھنگ دے سیند بل والدہ نہیں اچھا نا بل والدہ نہیں اچھا نا انہیں اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سکتے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ نہیں اپنے والدہ کے مقابل میں کھڑے نمبر اچھا یہ بتائیں کہ قرآن میں ارسو چودہ سورہ جی ہاں ارسو چودہ سورہ جب قرآن میں ارسو چودہ سورہ ہے اور یہ قیامت تک کا قرآن جس کے بعد پہ کساب آنے والے نہیں قرآن میں اصول کیا بنایا ہے میں آج سے بچوں کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا اختلاف کا جاتا ہے وضو کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ایکار جو نے ساری چیزوں کو واجے طور پر قرآن میں بیان کر دیا نہیں ہوتا تو یہ پریشانی ہوتے ہیں نہیں ہوتے قرآن نے کہا واقم السلاح نماز پڑھو کیسے پڑھتے ہیں یہ نہیں بتائے جاننا چاہتے ہو ایسا پڑھنا ہے اہلے بیٹے واقم السلاح کہتا ہے نماز پڑھو کتنی رکھ کتنی مرتبہ کچھ سب جانا ہے اہلے بیٹے ساتھ اس سے بردنے خوتب آلے مصیام کاما خوتب آلے اللہیناں بقبل کل علکوں ترتکو روزہ اکم پر واجب پڑھ بیا گیا تاکی ملسف لیٹے ساتھ کتنی در خادتاکتا ہے یہ آخر اختلاف کب آلے کا بیچھے پہلے اور بار کب لیکن کون رکھلے گا کون نہیں رکھلے گا کس پر راجب کس پر واجب نہیں اور پہنسانی تفسیلیں جو پائے چاکتی ہے قرآن میں نے یہ حدیث ہے حج پہ آتے ہیں جو بھی حج یا اگرے پہ گئے ہوگے ان کو خور مانتے ہیں ہمارے ہاں حج عمراج ہے ساترکان کے ساتھ ہے اگر کہا یہ اختلاف ہے اے رام آتے میں اختلاف کیوں صرف اللہ نے اتنا کہا اللہ کی طرف سے تم پر حج عمراج ہوگیا جو بھی اس کا محکر ہو جائے گا تو ظلم نہیں ہے تمہارا اپنا دین خلا کر روایتوں میں پائے جاتا ہے اگر کسی کے افر حج واجب ہے اور وہ حج نہ کرے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی بہت افر کی بہت حج کرنا ہے واجب ہے ہر انسان کے زندگی میں ایک منتوہ حج کرنا واجب ہے خدا یہ اس کی تفسیر کیا ہے نہیں بتا رہا ہے کس سے پوچھو؟ اہل میں سے پوچھو امام موبین ہر چیز کو امام موبین مولانی کی طرف چاہیے رسول خدا ہی طرف چاہیے قرآن جیسی بیٹنزی خدا ایسا کی بہت ایسا کیوں کرنا ہے خدا کانے میرا کام ہے اشاروں میں بات کرنا میرا کام و اصول بتانا اگر تفسیر چاہیے تو اہل میں کی طرف چاہیے خدا یاد جب تیرا یہ اصول ہے کی اشاروں میں بات کرتا ہے توجہ چاہو گا پورے مجھ میں سے توجہ چاہو گا جب تیرا اصول اور تیرا قائدہ ہے تیرا روز یہ ہے کی اشاروں میں بات کرنا گٹیل کے ساتھ بات نہیں کرنا تو سوتا یاد جاہاں کیا زبورت توجہ چاہو گا کیا زبورت تھی ایک ہی رفت کو چار منتوارو تک رہا تھا ایک ہی رفت کو بھرمالے لینے احسانہ جب تیرا پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی کی تفسیر بیان کرے تو اسے بھی ایک بار کہیں گے تو مبالے لینے احسانہ کافی کا یہ چھار منتوارو ایک ہی رفت کوئی فرق نہیں بلکل اپنی عبادت کے مالے کو کہا ہے ایک باتا ایک باتا یعنی شاہ چاہتا ہوا ہے اللہ نے کہا میرے عبادت کو چار طریقے سے کہا ہے لیکن جب عبادت کے مات آئی ہے تو ایک رب اس نے مانگانا تو وہ چاہوں گا میرے مات آئیے نہ جانے پائے جب عبادت کے مات آئی ہے تو صحیح بہتا وَبِن وَالِبَئِنِ احسان وَبِن وَالِبَئِنِ احسان وَبِن وَالِبَئِنِ احسان وَبِن وَالِبَئِنِ احسان خدا یا کیوں آخر ایسا کھاکا ہے کیوں اپنے رول کو توڑ رہا ہے تو خود ہی توڑا کل ہم توڑیں گے تو ہمیں جہنم میں دے دیگا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے خدا یا تو اب نہیں بنائے ہوئے خانم کو توڑا ہے جب کے پاس وقت یہ پر پہلینا کافی تھا لیکن نہیں احسا چار مرتبہ الگ الگ چار سنوے پہ ایک ہی جیسا لطف اس کا معقرہ جب بھی واندر کی نباز ہے اپسوں سے اوپر جو ہے بات اس لیتے ہیں قرآن میں واندر کے ساتھ کیسے پیشان لیکن ایک ہی لطف چار مرتبہ پر آخر خدا اسے کیوں کر رہا ہے تو آئے چلے ایک مرتبہ جو ہے نماز کے قرم اللہ نے نماز اوپر کیوں واجب کی ہے آپ کا جواب یہ ہوگا تاکہ اس کی عبادت کر سکے تو خدا یا نماز تمہیں اپنی عبادت یہ عبادت کیا تھا ٹھیک ہے ہم دیوٹی والے ہیں ہم صبح میں نماز پڑھ لیں گے دو پہے کی ہم شام کی ماں پڑھ لیں گے ایک ساتھ پڑھ لیں گے یا شام پہاں کے سب پڑھ لیں گے نہ نہیں نہیں چلے گا تمہیں عبادت کرنا ہے جیسے میں بتاؤں وہ ایسے عبادت کرنا کیوں اس لیے کہ میں خالق ہو صبح میں کی تمہیں مصر میں بلاؤں گا دو پہے میں بلاؤں گا شام کو بھی بلاؤں گا اور رات میں نماز شاہ کے شاہ کے تمہیں بلاؤں گا یعنی ہر وقت عبادت کرنا ہے تو خدا یہی تو کہنا چاہ رہا ہے اپنی عبادت کو جس طرح سے میں نے اپنی عبادت کو جس طرح سے حصوں میں باڑھ دیا ہے اسی طرح سے میری عبادت کے ساتھ توجہ دیے گا میری عبادت کے ساتھ والے کی اطاف آپ کو جھوڑ دیا ہے جس طرح سے کوئی اپنے صبح میں ساری نماز پڑھ لے تو قابلے قبول نہیں دو پہنے آگے پیچھے بھی پڑھ لے قابلے قبول نہیں رات میں آگے ساری نمازیں سمتہ لگر پڑھ لے قابلے قبول نہیں ہر اینڈ یا لگلل آنا ہے تو اسی طرح سے اطلاق کہہ رہا قرآن میں چار روٹوں میں نے چکا وو بروادے دینے حسانہ بروادے دینے حسانہ بروادے دینے حسانہ بروادے دینے حسانہ یعنی آگے اگر سوہ میں تم نے اپنے ماباں کے ساتھ اچھا سرور کیا تو یہ نہ سوچنا پورے دن کے لیے مام ہو گئے اگر سوہ میں ماباں کو سلام کر کر بڑے پیال سے روکسل کر دیا تو یہ نہ سوچنا کہ ہم نے آج دن بھر کا اپنا کام ہومورن کر دیا نہیں دوپور ہو تو پھر یاد پر سوال کے دنے سے یا وہاں پر آگر خبر ہو کہ میں خیال یہ سکھوں یاد شام ہوئی تو اسی طرح سے رات ہوئی تو اسی طرح سے یعنی اللہ بگانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے میری عبادت مختلف دائم میں ہوگی اگر ساری کو یہ چلا کرنے تو کافی دیں اسی طرح سے میری عطار کے ساتھ وادن کے دارت چھوڑی ہوئی ہے وادن کے دارت سوا میں بھی کرنا ہوگا کو پہلے بھی کرنا ہوگا آنے بھی سوالے سے پہلے بھی کرنا ہوگا سوال محمد واد آہ 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 میں سوز کر رہا ہے والدے بھی اسمان کیا ہے محمد محمد نہیں اسمان کو آہ محمد آہ اچھا یہاں پہ سوال اچھا یہاں کے پاس ایک شخص کا ہے مولا ہے نمان جو بڑھتے اس کا فائدہ کیا ہے جوانوں کا سوال کا جواب جو پریشان ہے اس کا جواب جو ہمارے حدیث پر مولا اس کا جواب چھلے مام کے پاس آئے اچھا مولا یہ نماز یوں پڑھتے ہیں امام نے کہا اِنَّسَّلَادَدَدَا خَعْنِ فَائِشَا اِنِّوَوْتَا یہ مختلف دائموں میں جو نماز کے لئے کہا گیا ہے اس لئے کہا گیا ہے صبح میں نماز پڑھ لیا تو پہل بھوٹے بھوٹے یہ انسان جو اور سرکان مارکن اور اس میں اس کا گلا ہو رہا ہے دو پہل بھوٹے 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 اس نے بھی جو کیا کیا یہ آپ کی دماغ میں اپ ڈیٹ کر دیا شام کو بھلا کر بھی جو کنائے ہوئی تھی وہاں پر گلانے کے بعد ایک موٹا بھیر سیپنی سے قریب کر کر آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے یعنی نماز ہم کیوں پڑھ رہا ہے اس لیے کہ یہ نماز ہم کو گناہوں سے بچاتی ہے اسی لئے اللہ نے ایک ہی میں مختلف ٹیموں میں ہم کو بلا کر اپنے ہاں بلا کر گناہوں سے پاک کرتے کے لئے یہ کام کیا عزیزو اگر یہ بات باتے ہوگے نماز کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے کو گناہوں سے بچا سکے اپنے کو پاک کر سکے تو یہی چیز تو اللہ والدین کے سلسلے میں پروار کہنا چاہ رہا ہے اگر اپنے کو پاک کرنا چولہ دینے جا رہا ہوں اگر اپنے کو پاک کرنا ہے تو خرار کی عبادت کرو اور اپنی زندگی کو سوال نہ ہے تو عبادت کے ساتھ اچھا سلوک کرو سلام کریں محمد عبادت محمد عبادت 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 کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کیوں زندگی تباہ ہوگی جا نہیں ہے کیوں زندگی میں سکون نہیں ہے کیوں ہم پریشان ہیں کیوں نے اس کو نہیں دل آئے کا متا جا رہا ہے چھوٹکے دنیا پیوال دیں اگر مدبو ہوگے تو بلا دیں اور زندہ ہے جن کی دعائیں پاہ دی جندہ کی کوئی سواس رکھی پھر سے داتی نہیں ہے نیسوس کریں آئے یہ واقعہ سناسا بھائی نیسوس کریں جنابی یوسف میں کتنے لائے یہ تحبیل دیں چھوٹے ہی سکتے بھائیوں نے کیا دیا بھائیوں نے کیا دیا ہے نا کتنی کسی والوں کے ساتھ مصر پہنچے اور پھر اس کے بعد سائے نہ سائے پھر بادشاہ بنے عزیز مصر بنے تھا واقعہ معلوم ہے نا کتنی پڑشانیوں یعنی کتنی گنامی کی زندگی گزارہ بھوکے پیاسے رہے ہیں پیت خانے میں گئے کہ سارے انتہان کے بعد اب جنابی یوسف کیا بن رہی ہے اپنے چیزے کا اپنے جمالوں کے لئے پہنچا اور آپ کے ہائی ہائیوں کے لئے پہنے ہائیوں کے لئے پہنچا اور مرموم ہوئے ہیں کہ ان کو ایسی یاد ہے ان کی حسبت کتنی ہے ہم کے لئے جان بھی دے پہنچا جان بھی دے تو کام ہے اتنا بڑا نکران دے یہ بات آپ نے سنا ہوگا جب جنابی یوسف مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں تو اپنے والدیاں وہ کو بلاتے ہیں وہ سارے لوگوں نے سیریل دیکھا ہوش ہے اس نے یہ منزل دیکھا باپ چلا بہتا اس کے لئے جائے اب یہ بات بہتا جائے گئے کیا بن گیا ہے باچھا بن گیا ہے پھوڑے پر باگرانہ ہم نے سپائیوں کے ساتھ چل باتا ہے جب یہ چل رہے ہیں چلتے چلتے جب دیکھا باپ آ آ رہے کریں تو میرے پہا تھوڑے دیکھوڑے اب یہ تو میرے بیوی دور ہے وارد میرے دور ہے جب قریب آئیں گے تم جانے بھولے سے سمیت کریں اللہ کو صرف کتنے لمحے کی بے اہکرانے کہلے یا کہلے نظارے کی طرف توجہ نہیں کیا اللہ کو یہ چیز پسند کریں ہم بے اہکران نہیں کر رہے ہیں صرف جیدی نور ہے میں بادشاہ ہوں شہان کے میرے خلاف ہے جب قریب آئیں گے تو اتر کر استقبال کرنوں گا صرف اتنی چھوٹی سی پہلتائی جیسے ہی ہے دماغ میں آتا ہے جنابِ جبرہیل آتیل ہوتے ہیں اے یو سب اپنے ہاتھوں کو کھولو جیسے ہی ہاتھوں کو کھولا ایک نور نکالا اچھلے گئے مجھ کو کہا ماں اپنے نور جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نبوت کا جو سنسرا تم سے چھل گا تو وہ روک جاتا ہے اب نبوت مجھ سے نہیں چلے گی تمہارے نصر میں نبوت نہیں گئے تمہارے کھائی کی نصر میں میں سو سے کہا آپ نے والدین ٹو بے اہترامی نہیں کی چیسے تھوڑی سے پہتائی ہوگی کیا کھولات نہیں ہے یہ نہیں کہا رہا سکھا ہے لیکن تھوڑی سے آگے پیچھے کو سٹتن آگے پیچھے کی بات ہو رہی ہیں تو جنہوں ہم نے آجا جانے ہیں مجھے مجھے وہ سکھے مجھے 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 ڈہ اências کس شراب ہزار مرتبہ اللہ جو عجب اگر احترام کرتے ہیں لیکن اگر مام باپ دعاز کرنے کے پاس جب باہر آپ کی دل سے ہے تو یہ ابراہیم مجھا کی خورت ہے ابراہیم نے مجھا کیا ہے جس کا جواب ہے ابراہیم نام ہے امام موسیٰ کازم ہے اسلام کے خورتوں میں سے ابراہیم ان کا جو ہے نام ہے لیکن لکب ایک ٹائٹل ہے کیا مجھا مجھا کیا ہے یہی شب جمعہ آج کی شب ہے کہ ابراہیم کی آدت ہی ہے ہر شب جو آج میں کبھی مالک کو لے کے لائے جواب سے کبھی مہارتا ہوں ملکہ آیا کبھی مہارتا ہوں مہارتا ہوں مہ مہ چجم بے کبھی امارس نے کہا dentaur دار ایک شب میں ابراہیم نے کہا میں لے کر چلتا ہوں لے کر چلے تو کمر جواب سے دی لیکن نہیں مانکہ آئے کیا ملوشتہ دی بار رہتی یا نہیں رہتی ہیں بس لوگ لکھتے ہیں اور اما نے بیان کیا ہے ابراہیم جواب آ رہے دیر میں خود کو فریش ہو کر آتی تو وہ کہیں پھر نہیں ہے دکی ہوئے ہیں کمڑا خراب ہے ورنٹی لکی ہوئے ہیں دنی میں گے دروہ سے پہنچتے دنی ہی دنے کہتے ہیں اسلام علیکلہ محمد اللہ بس لوگ یہ سوچے ہیں آج سائر پہلے مجھے تو کتا ہوں آج سو عمال میں نہیں کتبا ہوں گا آج سو قائدہ سے زیادت میں نہیں کتبا ہوں گا لیکن جیسے ہی پوٹا پوٹا سلام کہتے ہیں سری سے جواب آتا علیکلہ السلام یالیکلہ لے رہے بیٹھے اسلام یہ نتیجہ کہاں سے ہوا ابراہیم مجھا سر رہتے ماں بار بار دورا کر رہتے اے میرے حسائل میرے بیٹے کا سلام اور اس کی زیادت ضرور کرنا دیکھیں ماں تگوانے کتنا ان کو بدل دیا کہ آج اوپر یہ لکھا پر گیا ابراہیم مجھا یعنی جس کا امام حسائل نے جواب دیا یہ تو دنیا میں آخر پر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام ہے مناجاب کرنے خدا یا جندے پر میرے ساتھ جو رہی کا اسے دکھا دے ایک مردہ ہو وہی آکھیں فلاں کے ماں چلا جا فلاں جندہ جاتے دیکھتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے ایسے جس کی وجہ سے میں کہوں یہ میرے ساتھ جندہ پر رہے گا لیکن آخر میں جب برسی کرتے ہیں ترکی کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یہ کسائل ہے اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا ہے جب ماں کو کھانا کھلا رہا ہے تو ماں جو رہے گواہ دیکھیں گے خدا یا اسے وقت کے نبی کے ساتھ جندہ پر اسے وقت اثر لے گواہ کہ جناب موت کسائی آدمی ہے کوئی کا خاص کام نہیں ہے لیکن صرف ماں باپ کی گواہ ہے جو اسے جنت میں جناب موسر کے ساتھ جہے رکھے تو جو یہ ہے کہترہ نوازنے کا لہتا بات آئیے بس بات کو سمیٹتا ہوں جو بہت سارے باتیں رہنیے اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو بہتا بلا بات دے اگر میں کیوں ہے تو قرآن نے بڑے سارے بات میں کہا وہ دن والے نے احسانہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو حیان کانا میں یتن چاہہو زندہ ہو چاہے موتا ہو یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں زندگی میں بہت اچھا اپنے والدین کے ساتھ اتنا بجو سے سنیں گے میرے جوان میں زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن مرنے کے بعد اس کو اپنے والدین کے ساتھ چھوڑ رہایا اپنے والدین کے ساتھ بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں بچے ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں لائک ہوا کرتے ہیں مرنے کے بعد نالائک اور نام ہو جائے ہیں کیسے یہ ہوا کہا جب زندہ تھے تو اچھے تھے مرنے کے بعد گناہ مرنے کے بعد انہاں گناہ دیا وہ وہاں پشمار ہوتے ہیں اور وہاں سارے ایسے بچے زندگی میں لائک ہوتے ہیں کوئن بھی نہیں کیا کوئن بھی اچھا کام نہیں کیا لیکن مرنے کے بعد اتنا والدین کے والدین اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں کہ خودہ ان کا نام جو پورے لوگوں میں تھا اچھے لوگوں لہذا والدین کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے ان کو یاد کرنا تو ایسا نہیں سر جندگی کر مرنے کے بعد انہیں یاد کرنا ہے اور عجیب ہے یہ مطلب یہ صرف فرد والدین احسان بتا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اچھے ہو تو ہی بھرے ہو تو ہی پران کہہ رہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو یہ نہیں کہہ کر رہی ہے کہ اچھے ہو تو ہی کرنا تمہارے لیے کچھ بناتے گئے ہو تو ہی کرنا مسلمان ہو شیعہ ہو تو ہی کرنا میں بس وقت نہیں اس کی تفصیل کی ترجاؤں بس اتنا یاد رہے والدین کو یاد کرنا ہے چاہے وہ اچھے ہو چاہے وہ گنے ہو چاہے وہ بناتے گئے ہو چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ بھرتا ہو چاہے وہ بھرتا ہو ہر حال میں قرآن کہہ رہا وَبِالْمَالِدَيْلِ احسانِ فاطرین کے ساتھ دیکھیں کیسے ہیں؟ جب تک اللہ نے تمہیں زندگی کی ہے یہ زندگی ہوتی 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 ہے آج بازی جوانی کہتے ہیں تمہارے باپ نے کیا کیا ہے؟ سب تو میرا بنایا ہے حضور یاد نے جولہ میں بار بار کہتا ہوں آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہیں کہنا صرف اتنا بنایا ہے کہ تمہارے باپ نے چلی کیسا تمہارا بنایا ہوا صرف اتنا کافی ہے کہ آج تمہیں اس لائفہ بنا دیا ہے کہ تم اپنا سر اٹھا سکتے ہیں حضور یاد نے بنایا ہے والد کا پتہ نہ ہو اگر سر اٹھا سکتے ہیں یہی یہ یہ چیل کہ تم اپنا سر اٹھا سکتے ہو یہ ہی بس آفیت ہے کچھ بنایا ہو یا نہ بنایا ہے بس اتنا باپ ہم اس میں آج اس ملکون ان میں مدنس مناکی دید ہے بڑا خیلی اس لئے ساری سے اپنے نیئے نہیں محسوس محمد اللہ عبداللہ اسلام کشکوال ان میں شاہد محسوس محمد اللہ محمد محمد اللہ تکانے پر روٹیاں مدین اپنے مام کے ساتھ دسترخان اپنے مام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا گیا اس کا در بہن آئے گا دعائیں دے بھی مولا آتے اچھنی اغادرت کرتے ہیں لیکن بھی سر مالدہ سے اپنے پاپ میں محکوم رکھا ہے مل میں جواب کر رہے ہیں میں اپنے مالدہ دسترخان کے اس لیے لے بیٹھ کر ہو ایسا نہ ہو اندیوی مالدہ کوئی چیز اٹھانا چاہے ہو اور اس کو نمائے اختران اتنا انکرام ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ساتھ رہتھوں کوئی چیز اٹھانا چاہتے ہو اور بھولے سے مجھ سے مجھے جائے میں اتنا زیادہ اپنے پاپ کا انکرام ہوں بس مبیوہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو معصومی کی زندگی کی پرپکتہ کرتا ہوگا ازیو جو بات مجھے کہنے کی تلیے چاہتے ہیں بات مجھے سمیٹھتا ہوگا جیسے سمسائے مام بات انکراننا چاہتے ہیں کبھئی چیز پینموہ sabemos اپنے پہ چیز اٹھان میں چیز اٹھانیت ساتھ رہیت ہے مانگوں میں اپنے پہ سمجھے کپ کرنا ہے جیسے باپ دہتا ہوں خربلہ میں زندگی ڈالے کے لئے وہ زندگی ڈالے کے لئے دوسری نویوں کو آپ کے لئے دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سارے ساتھ اندھائے ہیں ایک زندگی ڈالے کے لئے سوال کرتا مولا کل تو زندگی ڈالے کے لئے آن سے بے دکھائی دیرہ بھی آیا جاہا ہوئے فرقمار برامانہ کہتے ہیں جب آزالہ گریہ سکتے ہیں تو یہ آن سے میرے زندگی اس کے ذریعے سے وہ زندگی میرا بھر جاتا ہے میں اپنے آزالوں سے یہ ہی کہوں گا آئیں اس طرح سے گنگا کریں اس طرح سے ہم امام پر گوئیں کہ وہ ایک زندگی جو بچا ہوا ہے وہ بھی ہمارے آسوں سے بھر جائے اور وہ بھی مجھد اتخف ہو جائے عزیزوں ہر بات کی ضمنہ ہوتی ہے کہ مجھے غصر دیا جائے مجھے کفر دیا جائے مجھے دفن کیا جائے امام حسین کی بھی تمنہ تھی لہذا سبنا میں آج محمد لکھتے ہیں امام حسین کی بہت تمنہ تھی بہت زیادہ فائش تھی کہ انہیں کفر دیلے لیکن ہائے لے کربلا انہیں کفر دیلے اسی لئے مختل دیلتا ہے جب امام حسین نکلے ہیں تو اپنے بدن پر ایک کفر نہیں پیدا ہے ان سے ایک کفر پیدا ہے کہ اگر ایک سال لیا جائے تو دوسرا رہ جائے اگر دوسرا پڑا دیا جائے تو تیسرا رہے لیکن ہائے لے امام حسین کی یہ تمنتہ پوری ماں ہمیں پائی اور اسی لئے سے امام کی پڑی تو کرنا تھی انہیں دفن کیا جائے اسی لئے کرنا میں جب پہنکتے ہیں تو مانوں میں کیا کہتے ہیں اے کبیلہ منیہ سال یہ زمین پر خریدتا ہوں خریدے کے بات تم کو دے لیتا ہوں اے ہی تمنتہ ہے میرے مانے کے بعد آنا اور مجھے دفن کر دینا پھڑ لیکن ہائے رہے امام حسین کی یہ تمنتہ تو ہی نہ ہونے پائے انسان سے بتائیے کہا جب یہ زمین خرید نہیں گئی تھی تو کیا امام جناب علی اکبر نہیں تھے ضرور رہے ہوں گے کیا سیدے سجاد نہیں تھے ضرور رہے ہوں گے ہائے رہے امام سجاد تھی دن میں کس طرح کی تمنہ ہوگی کہ بابا اور پورا یا لکھی اس طرح سے آپ کا غصروں کا فن ہوگا کین کائن آج میں ایسا غصروں کا فن نہیں ہوا اس طرح سے تدفیر نہیں ہوگی لیکن آئے رہے سیدے سجاد کی تمنہ دل کی تمنہ دل میں رہ گئی معلوم ہے کہ کوفے میں جب پہنچے ہیں تو امام سجاد نے اپنا طرح تعلق کرایا انا ایم نومن کو دیلا سبرا میں اس کا بیتا ہوں جسے کربلا کے بیداد میں قتلِ سور کے ذریعے سے شہید کیا گیا قتلِ سور کیسے کہتے ہیں حضور رہت میں قتل کرنے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لیتے ہیں چاہتو رہتے ہیں چلاتے ہیں سروتر بھی جدائی ہو جاتی ہیں یہ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد تو رسولِ اسلام نے اسے حرام کنا دیا تھا معلوم ہے کیا طریقہ اختے سب کسے کہتے ہیں جب گر گھر میں کوئی پروگرام ہو تو سارے رشتدار جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک مطور سارے رشتداروں کو دھاور دی جاتی ہیں داور دینے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار یعنی چاکو یا چھوئی یا تلوار یا حیزہ یا گھنڈا یا پتھر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک دائرہ بنایا جاتا ہے ایک گول سا دائرہ بنایا جاتا ہے جانور اس میں ڈان دیا جاتا ہے اور ڈاننے کے بعد جو میزبان ہوتا ہے پہلے وہ نیزہ چھووتا ہے جانور دوسری طرف آتا ہے اس طرح سے چھویا جاتا ہے چاروں طرف جانور دوڑ دا رہتا ہے اور ہر طرف اس پر باہر ہوتا ہے اتنا باہر ہوتا ہے کہ وہ تھک کر زمین پر گر جائے جب اس طرح سے موت آئے تو ایسی موت تو قتلِ سبر کہا جاتا ہے امامِ سجاد بھی یہی پسائے کوفے میں پڑھوئے ہیں علی مرز کا میٹھا ہوتا ہے کسے کرونا کے بیدار میں چالوں طرف سے پہلے کر آ گیا گہرنے کے بعد کوئی نیزہ مارا تو کوئی تک مار مار علی جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ پندروں سے انہوں کا باتا ہے حاجزو خدا کو شلامت رکھے ان آواز پر رحمتِ ناظر کرے امامِ سجاد کے ساتھ جو صلوق ہوا ہے کوفے میں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا یہاں پر میں کہوں گا اے نمال حوم رمضہ نہیں آپ بڑے خوش نصیب تھے آپ کو مسلم کا خل ملا دخل کیا گیا پریشان سے دخل کیا گیا آپ کا سر نوکے نیزے پر ولد نہیں ہوا کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا جو اس طرح کی توہین دیکھیں ہائے سیدِ سجاد جس کے دل کی تمنہ تھی اپنے بابا کو خُس لو کہان دے ہائے جو پوسے میں اپنے بابا کا سر نوکے نیزے پر دیکھتا ہے حادید ہو جب یہ سر پہنچا ہے تو ایک منادی نیزہ دیتا ہے خدا نہ کرے کوئی غم میں مختلا ہو اور اس کے ساتھ ایسا امتعان ہو ایک منادی نیزہ دیتا ہے دیکھو اے بچوں دیکھو اس نام میں اس سر کا کوئی احترام نہیں ہے جس کو جتنا نشانہ لگانا ہو ہتر مارنا ہو اس سر پر مار دے اپنا نشانہ صحیح کر لے حاضید ہو بچے آگے بڑے ہیں نشانہ لگانا چاہتے ہی تھے مقتلتا ہے کہ اسی میں حبیم کا ایک جوان بیٹا بھی ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے جب آگے بڑھتا ہے کہ سر سے آواز آتی بیٹا خبردان بیٹا خبردان تم پتھر نہ مارنا ایک مٹوا بچہ بڑھا جاتا یہ کیسا سر ہے جو مجھے میرے نام سے پکا رہا ہے قریب چھوڑا ہے اور جانے کے بعد پر تجھے تیرا ماجسہ تُو پتا کون ہے ایک مٹوا جواب ملتا ہے بیٹا پر جانا نہیں میں تیرا بابا حریب ہوں اور یہ سر جس کا نشانہ لگایا جاتا ہے یہ خسائد جنہیں روزیزو بنا ہوا بچے میں اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ایک مٹوا حملہ کیا اس سر کو آزار کیا اپنی گودی میں دیا مٹیوں کو ہٹایا سر کو سام کیا اور سام کرنے کے بعد ایک چملہ کہتا ہے جس کا بیٹا موجود ہو اس کے باب کا سر نوکے نئے جاتے یہ ممکن نہیں ہے آرے سیدے سچا جب یہ سنا سنو سینہ پیٹا بابا مجھے مان کرنا تیرا جوان بیٹا موجود ہے